بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکہ لعلم و لنا اللہ ما علم چنا انکہ انتر علیم الحکیم سوال یہ کیا گیا کہ دین میں دلیل یعنی پروف کا کیا مقام اور اہمیت ہے تو جواباً اختصار کے ساتھ یہ عرض ہے کہ دلیل کے بغیر دین تو کیا دنیا کا کوئی بھی دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ خاص طور سے تمام عدیان عالم میں دین اسلام ایسا دین ہے جس نے دنیا کے سامنے جو بھی تعلیم پیش کی جو بھی دعویٰ پیش کی ہے ہر چیز کی زبردست مضبوط اور ناقابل انکار دلیلیں قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں میرا خاندان بہت عالی ہے اس لیے مجھے صرف نبی مان لو یہ چیزیں تائید کی ہو سکتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نبوت کے دعویٰ کو دیکھیں تو آپ کی نبوت کا دعویٰ بہت ساری مضبوط ترین دلیلوں پر منحصر ہے موقوف ہے دنیا میں سچ اور جھوٹ کو ناپنے کے جتنے پیمانے ہو سکتے ہیں ایک انسان پرکنے کے جتنے ذریعے اختیار کر سکتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ایک آدمی دنیا میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں فلا ہوں میں فلا کام کر سکتا ہوں یا فلا چیز میری ملکیت ہے تو وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ اس کے جانچنے کے دنیا میں جتنے بھی پیمانے اور بنیادیں ہو سکتی ہیں ان پیمانوں میں سے کسی بھی پیمانے پر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پرکیں کہ آپ سچے تھے یا جھوٹے تھے تو آپ کو بہت ہی تھوڑے سے غور و فکر اور محنت کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آپ کی نبوت اور شخصیت مضبوط دریلوں پر ثابت کر رہی ہے کہ آپ سچے ہیں یہی حال قرآن کا ہے اور دین کی بنیان قرآن اور حدیث پر ہی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں چودہ سو سال پہلے سے لے کر آج تک بعض علماء کا یہ قول ہے کہ چودہ سو سال پہلے اسلام دنیا میں آیا لیکن دنیا کا سب سے زیادہ سائنٹیفک دین اور مذہب اسلام ہے یہ اس وقت بھی لوگوں کو نہ صرف یہ کہ جیسے سوال کیا گیا کہ دلیل کی کیا اہمیت ہے اور دین میں اس کا کیا مقام ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں اور دنیاوی عمور میں بھی دلیل ایک ایسی چیز ہے پروف ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی دعویٰ صحیح اور غلط کے اندر پرک ثابت کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے دلیل ہی کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے اور اس بنیاد پر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ چودہ سو سال پہلے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر اپنے مخالفین سے خطاب کر کے کہتا ہے ہاتو برہانکو من کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی پر دلیل پیش کرو یہ قرآن نے مزاج دیا قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اپنے ماننے والوں سے بھی جگہ جگہ یہ ہے لَمْ يَخِرُ عَلَيْهِ سُمَّوْ وَأُمْيَانَا کہ اندھے بہرے ہو کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا قرآن کی بات کو اندھے بہرے ہو کر نہیں مانتے بلکہ سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ اَنَا وَمَنِتْتَبَعْنِ کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے ہاں میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں میں بھی اور میرے متبعین بھی کس بات پر؟ عَلَى بَصِيرَتِن بصیرت کی بنیاد پر آپ دیکھئے کہ اہل علم نے یہاں بصیرت کا مفہوم بتایا کہ دلیل تو دلیل کی بنیاد پر دین قائم ہوتا ہے دعوے قائم ہوتے ہیں ثابت ہوتے ہیں اور اس کی دعوت بھی دلیل کی بنیاد پر ہم کسی سے اگر آج یہ کہتے ہیں دنیا کے تمام لوگوں سے کہ آپ دین اسلام کو سمجھو پڑھو دیکھو تو ہم ان کی عقل و خیرد اور سوچنے سمجھنے کی ان کی علمی صلاحیتوں کو ججوڑ کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طور سے غور کرو تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام دنیا کے تمام عالم میں سچا دین ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل اور پروف پر کھڑا ہوا ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے اسلام میں اور ہر اعتبار سے کہ جس بات کی دلیل نہ ہو وہ دنیا میں چاہے جتنا بڑا انسان بولے وہ قابل قبول نہیں ہوتی اور ایک بڑی گمراہی دنیا کی یہی ہے دنیا میں جو لوگ غلط راستوں پہ ہیں گمراہیوں میں مقتلہ ہیں شرک و کفر و بیدت نفاق ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری باتوں کو بغیر دلیل کے مان رہے ہیں کسی کی بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا سے یہ چیز چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں رسم و رواج اس طرح سے مانا جا رہا ہے یا فلاں اور فلاں اور فلاں 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 بنیاد پر دلیل نہیں ہے ان کے اوپر اور پھر بھی وہ مان رہے ہیں تو اگر دنیا کا دماغ واقعی سائنٹیفک ہو جائے تو میں یہ مانتا ہوں ہوگا کہ اس بنیاد پر سائنٹیفک انداز میں پورا اترنے والا دین روح زمین پر دین اسلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا واقعی سلام